مکہی کی ہمارا جو عام ہوئے اس سال وہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہم عاموں کی کرسکے ہیں اس کے بعد ہمارا جو کنوں اس سال آنے والا ہے وہ دوبارہ بمپر ہے گیارہ سو ارب روپیہ صرف جو ہے وہ ایگری کنچر ایکانومی میں ہماری گیا پچھلے ایک سال کے اندر جو بہت ایک میجر جس کے نیجے میں آپ نے دیکھا ہمارے موٹر سائیکلز کی جو بکری تھی وہ تقریباً دھائی گناہ پڑ گئی ہمارے ٹریکٹرز جو ہیں وہ دو گناہ وہاں پر جو ہیں ان کی بکری ہوئی اسی طریقے سے ہمارے جو ایک عام گاڑیاں ہیں چھوٹی گاڑیاں سپیشلی ان کی بکری میں بہت زیادہ تار مارکٹ جو تھی وہ دہاتی مارکٹ تھی رورل ایڈیاز میں ہمارا یہ جو گیارہ سو ارب روپے آ گیا اس سے بہت خوشحالی آئی اور بڑے لوگوں ہیں وہ بہتری اسی طریقے سے جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا پیسہ بات میں اگر آپ میں سے کوئی ہے ہماری لونز مکمل بات تھی دوزار ٹارہ میں اس وقت الحمدللہ دوزار تریس تک کے بھی ہمارے پاس آرڈر لیننگی دوزار تریس تک بھی ہماری گنجائش ختم ہو گئی ہے اتنے زیادہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل کے آرڈرز ہیں اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ہماری وہ فل بھون کے اوپر ہے تیسرا جو بڑا سیکٹر جس میں بہت ترکی ہوئی ہے وہ ہماری تابیرات ہیں کنسٹرکشن کنسٹرکشن میں پچھلے چودہ مہینوں میں تقریباً چھ سو ارب روپے یعنی پانچ سو ستانوی ارب روپے آ ہے ٹوٹل تو چھ سو ارب روپے آ جو ہے اس کی انویسٹمنٹس نہیں ہیں اور صرف کنسٹرکشن سیکٹر نے تقریباً تین لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ پرڈیوز کی اس کے بعد جو ہمارا پی ٹی آئی کا ایک سب سے بڑا ہمیشہ کنسر رہتا ہے اور سب سے زیادہ ہم نے کام کیا ہے ہمیں بڑا فخر ہے وہ اوورسیز پاکستانیز اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان کو تاریخ کی سب سے بڑی ریمیٹنسز جو ہیں اوورسیز پاکستانیز نے دیئے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا بہت امفیسز ہے اس وقت اگر پاکستان کی اکانومی کھڑی ہے تو وہ اصل میں اوورسیز پاکستانیز کی کانٹریبیوشنز کے اوپر کھڑی ہے اور آپ نے جب بھی ہم نے آپ دیکھیں کہ جب سے پرائیم منسٹر صاحب کی حکومت عمران خان کی حکومت آئی ہے ہر کیابنٹ میں ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے اوپر بات کیا تقریباً اس وقت تک سولہ سے بیس ہزار جو کہتی ہیں وہ پاکستان میں واپس گئے یہ کون سے کہتی تھے جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں جو دے گلے کاٹ رہے تھے کبھی پاکستان میں کسی امبیسی نے پاکستان میں کسی حکومت نے ان پریزنرز کے اوپر وہ نہیں زور دیا جو ہم نے دیا اب ساری امبیسیز جو ہیں ہماری کونسی جنرل صاحب ایٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنا امفیسز ہے پرائی منسٹر صاحب کا اوورسیز پاکستانیز کے اوپر ہم نے اوورسیز پریزنرز کو پاکستان سے باہر ہم نے ہر جگہ کے اوپر لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا عزت اور اہمیت ہے ہم نے جہاں پہ بھی پاکستانی اوورسیز پاکستانی مشکل میں آیا ہے ہماری امبیسیز پہلی بار ان کے ساتھ مکمل کھڑی ہوئی ہم نے پریزنرز کو واپس لے کے گئے ہیں ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی اوپرامز ہو دیا اور اسی لیے ہم بہت قیم ہیں یہ ووٹنگ سسٹم انسٹال کرنے میں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ باہر بیٹھے اپنا ووٹ جو ہے وہ انسٹال پاکستان کو دے سکے اور یہ بڑا ہی ایمپورٹنٹ ایک قدم ہوگا جس کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ کل جو ہے وہ بہت بڑا میچ ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو کرکھٹ ہم سب کو جھوڑتی ہے چاہے وہ لہور ہو یا گوادر ہو یا وہ خیبر پختون خان کے ہمارے مل دیریاز ہو یا کراچی ہو اگر پورے پاکستان کو کوئی ایک چیز جھوڑتی ہے تو وہ کرکھٹ ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کے جو دل ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تمام لوگوں کے جو دعائیں ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ہیں اور ہم تمام اس بارے میں بڑے سمجھے ہیں کہ انتوسیسٹک ہیں سارے پرجوش ہیں کہ پاکستان کل کا محج جیتے اور یہ پاکستان کی خوشیوں میں اضافہ کرے گا اور اگر پاکستان کی ٹیم کو کہ آپ پاکستان کا فخر ہیں اور آپ پلیز میک اس پاکٹ پاکستان کا فخر ہے کہ پاکستان ہمیں چیز کے لیے ہیں تو پاکستان سے تیار ہے پاکستان کی ٹیم اور اینڈیا کی سمجھتا ہے اور اکھر میں تو انڈیا پہلے تو انڈیا بھاگا تھا تو ابھی دیکھیں ہم ہندوستان سے اچھے تعلق آ چاہتے ہیں امران خان کیا کہہ رہے ہیں پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر انڈیا سے ہمارے تعلقات اچھے ہوگے ایک طرف انڈیا جو دنیا کی بہت بڑی ایک اکانومی ہے وہ ہوگی دوسری طرف چائنا ہوگا اور ہم ایک کوریڈور دے سکیں گے ملکوں کو جو سینٹرل ازیا کو کنیکٹ کرے گا اور پھر آگے جورپ کو کنیکٹ کرے گا سو پاکستان بکنس ویری امپورٹنٹ اگر ہمارا ریلیشنشپ بھی انڈیا بٹ مسئلہ وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک مسلم کش حکومت ہے نرندر موڈی کی جب سے وہ وہاں پہ آئے ہیں اور یہ پاکستان نہیں کہہ رہا کہ پوری دنیا کے جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو گجرات ہو چاہے وہ ابھی آسام ہو چاہے وہ کشمیر ہو ہر جگہ کے اوپر نرندر موڈی نے منورٹیز اور خصوصاً مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے اور ان کی جو اٹیچوڈ ہے اس کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے نہیں ہوئے ورنہ اس وقت عمران خان نے پپلر ہے عام ہندوستان کے آدمی میں آج میرا کہہ ہے عمران خان اگر دیلی میں جلسہ کرے تو نرندر موڈی سے بڑا جلسہ بگر سکتا ہے سو جتنی پپلرٹی ہے عمران خان کی اس وقت ہندوستان کے عام میں بڑا موقع تھا پاکستان اور ہندوستان کی تعلقات بہتر ہونے کا لیکن نرندر موڈی کی وجہ سے ہم یہ جلسہ جو جو تعلقات ہیں یہ ہم نہیں کروا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہندوستان کے عام آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بہت فائدے ہیں کشمیر کو آپ سلوشن دیں آزادی دیں اور کشمیر جو ہے اس کو آزادی آپ دیں گے تو پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا ہندوستان کا بھی فائدہ ہوگا اور کشمیر کے عوام کا فائدہ ہوگا کہ وہ اپنا فیصلہ پر کر سکتے سوچنا چاہیے پر کر سکتے بہت قدم اٹھا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کو انہیریٹنس کے لیے واپس کیانا پڑا انہیریٹنس کے لیے آپ کو واپس کیانا پڑتا تھا کوٹ میں کیس کرنا پڑتا تھا وہ پان سال اس میں لگ جاتے تھے عدالتوں میں دھکے کھا دے تھے انہیریٹنس کا مسئلہ آپ کو ختم ہو گیا اور ورسیس پاکستانی اس آن نائن نادرہ کی اوپر اپلائے کر کے اپنی براست کا سرٹیف کریٹ لے سکتے ہیں اب جو پاور پرٹرنی کے لیے جو ہو رہا تھا کہ ایک امبیسی اسپیشلی جیسے کیانیڈا جیسے جو ہم مول گئے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ امبیسیز بڑی دور ہے پھر آپ کو پورا ایک دو دن اپنے کام سے بھی چھٹی کرنی پڑتی ناظرین فاقی وزیرہ اطلاعات چوہدی فواد حسین دبائی میں نیوز کانفرس کر رہی ہیں اس دوران انہوں نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال کا اثر براہ راست پاکستان پر ہوتا ہے مزید انہوں نے کہا کہ نوہ سال گندم اور گننے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے وہ کہتی ہیں کہ بیرون مول مقیم پاکستانیوں نے ریکارڈ ذریعہ مبادلہ پاکستان میں بھیجا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی